رمضان رمضان علاوہ اگر انہوں نے علاج کے لئے مدد چاہی ہوتی تو علاج کروا دیتے ہیں جتنی جو اس کا حق ہے کہ ہم اتنے سکولز لگائیں اتنے کالجز کو قائم کریں اس طرح ہمارا تعلیم پر سٹریس نہیں ہوتا یہ ہم ریکٹیفائی کر سکتے ہیں یا آپ کے خیال میں اس کو ہم کریکٹ کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین اسغین و ہوا خیر المعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم و علیہ وحیرین و اصحابہ اللہ خبیر اسلام نے وہ دعوت دی ہے جس کو ہم اور آپ یہ کہیں گے کہ علم کا حصول ضروری ہے صرف مردوں کے لئے نہیں ہے خواتین کے لئے جیسے کہ ابھی بات ہو رہی تھی اور آپ کا ایک سوال بھی تھا کہ روٹی دینے سے روٹی پکانا سکھا دیجئے روٹی بنانا سکھا دیجئے روٹی ڈیولپ کرنا لوگوں کو سکھائیں یہ زیادہ بڑا اور اس سے زیادہ ہے کہ ہم کسی کو رسک دیں ایک مرتبہ ہم حصول رسک کا طریقہ اور سلیقہ سکھاتے ہیں انسان کو یہ شاید زیادہ محصر کام ہے اس میں کوئی شک و شفی کی گنجائش نہیں ہے لیکن یقیناً بھوک ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر آدمی معاشر میں چل نہیں سکتا ہے یا کام نہیں کر سکتا ہے اور وغیرہ وغیرہ تو اس کے لئے بھی وہ بھی اپنا کار خیر اپنی جگہ بہت محترم ہے لیکن اگر اس کو علویت دی جائے تو علویت اس بات میں ہے کہ آدمی کو رسک دینے کے بجائے حصول رسک کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا جائے معاشر کو اس سے معاشر کی ڈیولیپمنٹ بھی ہوتی ہے اور خواتین کے حوالے سے آج کل میں ایک بات کہوں گا کہ اسلام نے بہت پہلے یہ بات کہہ دیا آج سے چودہ سو سال پہلے یہ بات کہی کہ طالب و علم جو ہے وہ فریضہ ہے تمام مرد اور خواتین پہ پہلے یہ کونسپٹ ہوتا تھا کہ ہاؤس وائف اب تو ہاؤس میٹ کا بھی کونسپٹ کرونا نے لا کے ڈال دیا ہے تو کام تو سارا کا سارا آپ گھر سے بیٹھ کر بھی کر سکتے بس شرطے کے آپ کو آتا ہو یعنی آرننگ کا جو طریقہ ہے وہ اب پوری دنیا میں کیا ہے ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ گھر سے بیٹھے ہوئے کام کر رہی ہے تو گھر میں رہتے ہوئے بھی خواتین اپنے گھر کے قسم ماش کے معاملے میں آگے بڑھ سکتی ہیں بس شرط ایک ہے کہ ہم اس کو تعلیم دے دیں یا تربیت دیں بہرحال یہاں پہ میں کہوں گا اور تعلیم کی اہمیت کے حوالے سے تو بس میں اتنا بھی کہوں گا کہ قیلولہ کی بات آئی تھی تو قیلولہ جو دیکھئے انسان کے دو حصے ہیں زندگی کے ایک صبح کا اور ایک رات کا حصہ ہے رات کے حصے میں سکون ہے اور دن کے حصے میں قیلولہ یعنی انسان کو باڈی سے زیادہ ذہن کو ریفریش کرنا ہوتا ہے یہ قیلولہ ریفریشمنٹ کہہ لیجئے کس کا ہوتا ہے دماغ کا اور دماغ کے لیے کہتے ہیں کہ چھے گھنٹہ یا آٹھ گھنٹہ ریس نہیں چاہیے اس کو اس کو چند منٹ دس پندرہ بیس منٹ بھی مل جائے اگر سلیپ ساؤنڈ جس کو آپ کہتے ہیں وہ ہو جائے تو دماغ میں آپ کا پوری تلکے سے دوبارہ اور وہ بھی اگر آپ بے کل سہی کہیں ایپسلوٹلی علامہ صاحب اور وہ بھی اگر آپ وقت نہ نکال سکے تو کہا جاتا ہے کہ دو منٹ تین منٹ نکال کے ڈیپ بریدنگ کر لیں کہ آپ کے ذہن تک اگر پروپر آکسجن ہی پہنچ جائے تو بہت غنیمت ہے لیکن موضوع پر واپس آتے جب ہم تعلیمات کی بات کر رہے ہیں تو فرانہ آپا ہمارے سامنے تو مثال موجود ہے کہ جب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح سے کامرانی سے نوازا غزوہ بدر کے بعد تو جو کفار پریزنرز آف وار تھے تو ان سے بقاعدہ کوئی اور حدیعہ لینے کے بجائے یہ کہا گیا کہ آپ جو دنیاوی علوم ہیں آپ کے پاس اگر آپ کا ماتس اچھا ہے یا آپ کو کوئی اور طریقہ اکاؤنٹنگ بہتر آتی ہے تو وہ مسلمانوں کو سکھا دیجئے تو ہمارے ہاں ہمیشہ یہ مغالطہ ہے یا یہ پرابلم کیوں رہتی ہے کہ جی ہاں تعلیم کا حکم ہے لیکن یہ دینی تعلیم کے حوالے سے ہے دنیاوی اور دینی تعلیم کا ہم فرق کیوں کرتے ہیں جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا اور جیسے ابھی علامہ صاحب نے بھی علم کی جو فرضیت ہے اس کے بارے میں بتایا تو میں بھی علم کے حوالے سے تھوڑی سیکھ بات کر کے پھر آپ کا سوال کے جواب کی طرف آتی ہوں کہ اللہ رب العزت کا رشاد ہے کہ میں علیم ہوں اور ہر علیم کو دوست رکھتا ہوں یعنی علم میری صفت ہے اور جو اس صفت میں آئے گا جو علم حاصل کرے گا وہ میرا دوست ہوگا تو گویا جو علم ہے وہ اشرف صفات اور افضل کمالات ہے یعنی دل کو روشنی دیتا ہے عصد دیتا ہے اور دل کی صفائی کرتا ہے تو اس کو گویا عبادت پر اگر ہم مرتبے کے حساب سے دیکھیں تو ایک فضیلت بھی حاصل ہے ایک رتبے کے حساب سے اور وہ اس طرح سے کہ جو عابد ہوتا ہے جو عبادت گزار ہوتا ہے اس کے نفس کو صرف فائدہ ہو رہا ہوتا ہے عبادت کرنے سے لیکن جو ایک عالم ہوتا ہے اس کا فائدہ پورے عالم کو ہو رہا ہوتا ہے تو اس لئے علم کی اہمی سے انکار جو ہے وہ ممکن نہیں لیکن جب علم جو ہے وہ عمل کے سانچے میں آ جاتا ہے یعنی آپ کے کردار کا حصہ بن جاتا ہے اور آپ تعلیم یافتہ کے ساتھ تہذیب یافتہ بھی کہلاتے ہیں تو پھر اس کا فائدہ ہوتا ہے اور پھر وہ فائدہ کیا ہوتا ہے کہ پھر البیرونی بھی آپ کو نظر آتا ہے آپ کو جابر بن حیان بھی نظر آتا ہے اور پھر جب آپ اپنے ہیروز کو دیکھتے ہیں تو آپ کو قائد اعظم محمد علی جنہ ملتے ہیں اور آپ کو علامہ محمد اقبال ملتے ہیں آپ کو حکیم محمد سعید جیسے لوگ ملتے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ پہلے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس بات پر زور دیا اور آپ کی اپنی پوری زندگی کا جو مشن رہا آپ صیرت رسول اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں پر بھی ڈنڈے کا ڈانٹ کا یا اپنے تیز لہجے کا استعمال نہیں کیا تربیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت جو ہے وہ اپنے اخلاق سے کی ہے آپ نے ہر بات میں جو چیز آپ کنوے کرنا چاہتے تھے آپ اس کو کر دیا کرتے تھے میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں بہت ہی خوبصورت مثال اور اخلاق کے عالی درجے کی مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیشہ سے یہ طریقہ کہا رہا کہ جب کوئی چیز آپ کے پاس توفتاً آیا کرتی کھانے پینے کی کوئی چیز تو آپ تمام اصحاب میں اس کو بانٹ دیا کرتے تھے ایک صاحب جو بہت دور سے آئے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت رکھتے تھے اور غریب بھی تھے تو انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ میں موسم کی کیا کوئی پھل یا کیا چیز لے کے جاؤں تو انہیں انگور نظر آیا جس کو وہ خرید سکتے تھے تو وہ انگور کا خوشہ لے کر آگے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت محبت سے ملے اور وہ ان کو توفتاً پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کی محبت کو دیکھتے ہوئے ایک اس کا دانا اٹھایا اور چکھا اس کے بعد آپ نے دوسرا اٹھایا تیسرا اٹھایا چھوٹا سا خوشہ تھا آپ نے پورا کھا لیا وہ صاحب بیٹھے باتیں کرتے رہے آپ محبت سے ان کی باتیں سنتے رہے جواب دیتے رہے اور انہوں نے بتایا کہ میں بہت دور سے آیا ہوں اپنے تمام باتیں کر کے محبت سے چلے گئے جب وہ تشریف لے گئے تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمیشہ دوسروں کو بھی دیتے ہیں اور پھر آپ تھوڑا سا کھاتے ہیں اس بار آپ نے ہمیں نہیں دیا تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نے پہلا دانا چکھا تو وہ بہت کھٹا تھا اگر میں تم لوگوں میں تقسیم کر دیتا اور تمہارے چہرے پر ناغباری آتی یا کسی کے موں سے یہ نکل جاتا کہ یہ بہت کھٹا ہے تو اس شخص کو تکلیف ہوتی جو بہت تھوڑے سے پیسوں سے وہ میرے لئے توفہ لے کر آیا تھا تو اس کا دل نہ ٹوٹے اور اس کا دل خراب نہ ہو اس لیے وہ سارے کھٹے دانے میں نے کھا لیا تو گویا یہ تربیت کا انداز تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کو کنوے بھی کر دیا کرتے تھے اور یہی اہلِ بیتے آتھار کا طریقہ کا رہا آپ امام حسن علیہ السلام کی بات جانب آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نرمی کے ساتھ اور شاہستگی کے ساتھ leading by example یہ ایک بہت ہی آج تک ہم سمجھتے ہیں کہ جو بہترین تعلیمات دی جاتی ہیں جو دلوں پر اثر کرتا ہے وہ یہی طریقہ ہے